اللہ اور اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امیت ہے بلکل ٹھیک ہوں گے ہش اور بہت ہی مزہمیں ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ لوگ کو کامیابیاں اور بہت سی لمبی عمر اور صحت سے نوازیں آمین سبح آمین میرے لئے بھی ایسے دعا کر دیا کریں اور جب میں دعا کر رہی ہوں تو آپ سب لوگ جو ویڈیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ بھی آمین کیا کریں تاکہ جو آپ لوگ کو دعائیں مل رہی ہیں اللہ تعالیٰ میری قسمتہ ملے کر آئیں اور میری فیملی اور آپ سب لوگوں کی فیملی کو بھی یہ دعا قبول ہو آمین ٹھیک ہو گیا جی تو آج نہ بنا رہی ہوں گریوی والے کوفتے مزے کے چٹپٹے سے اور جناب جی میں نے پیاز اور ٹرمانٹر کو پانچ منٹ کی سٹیم لگوا کے پانی رال کے چیزے سٹیم لگوا دیا تھا اس کے بعد جناب جی یہ دیکھیں پوری کوش جو ہری اوپر چڑھنے کی لیکن اوپر چڑھنا نہیں جا رہا ابھی سوٹو بیوی ہے نا اسی لیے تو جناب یہ رہی ہے میرے کوفتے خیر میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں میں نے لسن آدھر کی پیس بنا کے باکس میں فل رکھ دی ہوئی ہے اور پیاز اور ٹرمانٹر کی میں نے پیوریو بنا کے بلینڈ کر کے اس کو پریشن میں دوبارہ سے ڈال دیا اور ایک چیزم لگوا میں نے لسن آدھر کا ڈال دیا اس کے بعد نمک ایک کہنے کے جو چاول کھانے والا چیزم لگوا تھا وہ ہاف ہاف سے تھوڑا زیادہ ناو میں نے ڈال دیا ہے اس کے علاوہ ایک چھوٹا ٹی سپون جو تھا میں نے بھار کے پورا پہاڑی والا کہہ لیں کہ میں نے لانمیز ڈال دیا اور ایک چھوٹائی چمچ میں نے ہلدی کا ڈال دیا اور یہ میں آپ کو گرم موٹا مسالہ دکھا رہی تھی یہ میں نے سارا ڈال دیا ٹھیک ہو گیا جی اب میں پہلے آئل ڈال کے اس کو اچھے طرح سے بھون لوں گی کیونکہ جب وہ پک جاتے ہیں اس کے بعد بھوننے سے میرا وہ سارا کیمہ شیمہ ہو جاتا کوفتے کا تو اس لیے میں پہلے ہی سے کہہ لیں کہ میں بھون لیتی ہوں کہ جو کچھے کچھے ہوتی ہیں فریز ہوئے کوفتے ہیں تو ایزی ہو جاتا ہے اس طرح ٹوٹتے بھی نہیں ہیں اور اچھے سے بنائی ہو جاتی ہے ان کی تو جناب جی یہ ایک سائٹ پہ میں تھوڑے لیفٹ آور رائز پڑے ہوئے تھے ہم نے سوچا کہ چلیں یہ بھی ساتھ ساتھ تھوڑے سے بنا لیے جائیں اور یہ سب جی مکس کر کے تھوڑا سا ہم نے کر لیا تو جناب یہ نمک اور کالی میرس جال رہی ہے اور اس کے لاحوہ سویا سرکا ساس اور یہاں پہ بچے بہت زیادہ فائٹنگ کر رہے ہیں میں نے کیمرہ آف کر کے موبائل سائٹ پر آکے پہلے ان کو چھوڑوایا کہ بھئی دونٹ فائٹ کیا ہو گیا ہے کھانا ریڈی ہو گیا ہے بیٹا تو ہم مل سے سبر سے لیکن آپ کو تو پتا ہے آج کل کے بچے دیکھیں یہ میرے ماشا اللہ سے کوفتے بھی ریڈے ہو گئے ہیں پورے پندرہ میرے سٹیم کے بعد جو فریز والے کوفتے ہوتے ہیں پندرہ میرے سٹیم کے بعد اچھے سے پک گئے اور ریڈی ہو گئے کوفتے اور دنیا اور ہری مرچے ڈال کے اور آپ کو تو پتا ہے کہ اب وہ سردیاں سٹارٹ ہو گیا اور گیس کی لوڈ شیڈنگ بھی سٹارٹ ہو گیا تو اب ہم نے یہ سوچا ہے کہ ہم شام میں کوکنگ کریں گے کیونکہ اس طرح اچھے سے گیس ہوتی ہے اور کہہ لیں کہ دوپیر کو ہم لوگ وہی اچھے سے دوبارہ آزت کو گرم کر کے وہی کھا کریں گے کیونکہ پھر اس طرح بہت زیادہ ٹائم ویس کو تب بچے کو بھی ٹائم نہیں دیا جاتا اور یہ تھے تھوڑے سے چائنیز رائس امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئی ہو گی میری ویڈیو اگر پسند آتی ہے تو یہ رہ میرا کھانا اللہ حافظ